اللہم صاحب چونکہ ظاہر ہے شہادت کا موقع اور آپ کی شہادت سے پہلے جو اب یہی متوقع ہے آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ اصلاحی انداز اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں وہ جو صلح رحمی وہ جو نانا جان نے گھٹھی میں صلح رحمی اس نسل کو مطلب پلائی ہے وہ جو احسان کا طریقہ مطلب جو ہے یا اس کا طریقہ اس کا قرینہ پلائی ہے وہ بدرجہ اولاں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ صرف اس کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ متوقع جب ایک ایسی بیماری مبتلا ہوئے جس کا وہ اظہار بھی لوگوں کو نہیں کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے تو ظاہر ہے ذلت دینی تھی نا کیونکہ وہ کسی اور وہ ایسی ڈومین میں داخل ہو گیا تھا جہاں ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈومین تھی تو لیکن وہی بات ہے شدید بیماری میں بھی یاد کون آیا اور مدد کے لئے کون آیا امام علی نقی علیہ السلام تو کیا واقعہ ہو رہی ہے بتلائیے اور پھر موتیز کے دور میں ظاہر ہے آپ نے چونکہ وہ علم مولا کائنات کہ آپ کا سٹوڈین تھے تو عمر بن معروف وہ نہیں ہے المنکر اور اسی پاداش پھر آپ کی شہادت بتلائیے ذرا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو عظیم و شان صفات ہیں ایک حلم اور دوسرا عفو یہ دونوں صفات جو ہیں وہ آل بہت اتحار میں ہمیں بخوبی نظر آتی ہے تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں ان کے اوپر بچپن سے ظلم کی آنڈیاں ڈھائی گئیں ان کو قیدو بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب وہی عذیت دینے والے تکلیف دینے والے درد دینے والے بعد شاہوں کو مسئبت کا سامنا کرنا پڑا کسی بھی آوالے سے وہ مسئبت ہو تو اس میں ان کی مشکل کو شائع کرنے والی ہستی حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے جب متوقل کو پھوڑا نکلتا ہے اور اس کے تمام جو طبیب تھے درباری طبیب تھے وہ حمت ہار چکے تھے تو اس میں پھر ایک شخص نے کہا تھا کہ اس کا حل اگر تمہیں مل سکتا ہے تو وہ حضرت امام علی نقی سے مل سکتا ہے ان کے پاس گئے انہوں نے ایک چھوٹا سا نسخہ جس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لگنے والی تھی وہ نسخہ اپنے تحریر فرمایا کہا اس کو لیپ کرو اس پھوڑے کے اوپر تو وہ پھوڑا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انہوں نے منت مانی ہوئی تھی اس کی منت بھی منت مانی ہوئی تھی لیکن جب یہ نسخہ ان کے پاس پہنچتا ہے متوقل کے پاس تو دربار میں بیٹھے جو لوگ تھے طبیب تھے وہ ہسنے لگ گئے کہ یہ تو معمولی سا نسخہ ہے اس سے جو انا وہ کیا فرق پڑے گا تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک دانا شخص نے لکھ کے بیجا ہے عمل کرنے میں اور اس کو عزمانے میں کیا جو انا وہ برائی ہے اس کو جب عزمایا وہ بالکل ختم ہو گیا یہ بندہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے ایک منت بھی مان رکھی تھی کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو میں کسیر تعداد میں جو ہے وہ درم و دینار جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا پھر پریشان ہو گیا کہ اب کسیر کتنے ہیں میں تو بادشاہ ہوں تو کسیر کتنے ہیں بڑے بڑے مولانا لوگوں کو بلایا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا کوئی ہزار کہہ رہا ہے کوئی دس ہزار کہہ رہا ہے کوئی پچاس ہزار کہہ رہا ہے کسیر کو جو ہے نا وہ متعید نہیں کر پا رہے تھے پھر مشکل میں پھس گیا پھر حضرت امام علی ناکی کے پاس آئے اور کہا کہ میاں اب کسیر کتنا ہوگا تو آپ نے کہا رب نے کہا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا کسیرًا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہیں کسیر جگوں پر تمہاری مدد کی ہے تو وہ کسیر جگیں جو جہاں حضور کی مدد کی گئی تھی جنگوں میں وہ اسی اور کچھ تھی تو تم اسی اور کچھ جو ہے وہ خیرات کر دو تمہاری منت پوری ہو جائے اور پھر اس کی مانے متوقع کی مانے جو ہے نا وہ دس ہزار دیرہ من کی بارگاہ میں بیجے تھے وہ بھی آپ نے خیرات کر دیئے تھے لیکن معاف کرنا مدد کرنا اپنی جگہ پر نیکی کے معاملہ میں اور برائی سے روکنے کے معاملہ میں کبھی بھی انہوں نے ہچکی چاٹ محسوس نہیں کی ہے جب بھی موقع آیا ایک دفعہ متوقع کے دربار میں کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے وہ مغرور اور مقتدر حاکیم اور بادشاہ جنہوں نے طاقت کی کوحسار کی چوٹیوں کے اوپر دن اور رات گزارے اور مضبوط افواج نے ان کی جو ہے وہ حفاظت کی اور ان کے اوپر پہرا دیا لیکن موت سے ان کو نہ بچا سکے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے نازو نعیم کے مکانات سے اٹھائے گئے اور قبر کی تاریخی میں ان کو پھینکا گیا اور اس کے بعد کسی فریاد کرنے والے نے فریاد کیا کہ کہاں گئے تمہارے وہ فاخرہ لباس اور کہاں گئے وہ نازو نعیم میں پلے ہوئے چہرے اب وہ کہاں ہیں تو کسی نے جواب دیا اب قبر نے بلکہ جواب دیا کہ ان کی شکلیں بدل گئیں ان کے چہرے تباہ ہو گئے ان کے کفن پھٹ گئے ان کی آنکھیں ابل کر رکھ ساروں پر آ گئیں اور آپ اب وہ کھاتے تھے دنیا کو آج وہ جو ہے وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بن گئے متوکل وہاں اس کو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر اسی انداز سے آپ نے المعتز باللہ کو بھی جو ہے وہ ہر برائی کے موقع پر ٹوکا کیونکہ وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ سونے کے زیورات پینایا کرتا تھا اس سے بھی آپ ڈرتے نہیں تھے بلاخر اس نے کیونکہ چوبیس سال کا وہ لونڈا تھا اور اس نے زہر دیا جس سے آپ جو ہے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے اور زہر کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ دنیا آپ نے چھوڑی اور اس بندے نے المعتز باللہ پھر تشنگی کی آلت میں پیاس کی آلت میں وہ پانی کو ترس ترس کے وہ مرا اور اس حالت میں وہ مرا اور زمانے کو بتا گیا جس بندے نے بھی آہلِ بیعت کے ساتھ دشمنی کی ہے دنیا میں بھی تباہ ہوا ہے اور آخرت میں بھی تباہی اس کا مقابل ہے